بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پاکستان کی پریٹ فارم سے میں پاکستان کی تعلیمی بجٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی پاکستان کا جو تعلیمی بجٹ ہے اس وقت وہ دیگر ممالک کے مقابلے میں انتہائی کم ہے اب اس وقت دس جن کو بجٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کا جو تعلیمی بجٹ ہے اس کو مزید اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ہم یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ہماری جیسے ڈیویلپنگ کنٹری جیسے کہ بانگلہ دیش ہے وہاں کا تعلیمی بجٹ سیکس پوائنٹ ون ہے اسی طرح سے بھارت کا تعلیمی بجٹ بھی کم و بیش اتنا ہی ہے اگر ہم ڈیویلپ کنٹریز کی بات کریں وہاں پہ ریسرچ اور آلہ تعلیم کی بات کریں تو پاکستان کا اگر تقابی جائزہ لیا جائے تو پاکستان کا تعلیمی بجٹ بہت ہی کم ہے تحقیق اور آلہ تعلیم کے حوالے سے پاکستان میں آپ کو اس بات کا خوبی اندازہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جو خاص طور پر مدفاتی علاقے ہیں یا گاؤں کے علاقے میں جو اسکول ہیں ہمارے پاس موجود ہیں وہاں کا تعلیمی میار اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت ہی پست ہمارا تعلیمی میار نظر آئے گا اس کے علاوہ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسکول سے جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں سے 50% بچے کالیجز کی تعلیم حاصل کرواتے ہیں اور جو بچے کالیجز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان میں سے صرف ایک فیصد بچہ چلو ہے وہ صرف آلہ تعلیم یعنی وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرواتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آلہ تعلیم اور تحقیق پر جو بجٹ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی بجٹ کو کٹ آف کر دیا گیا تھا کم کر دیا گیا تھا جو کہ آلہ تعلیم اور تحقیق کے لیے ایک بہت مشکلات کا سامنا تھا لیکن بروقت پیسلوں کی وجہ سے آلہ حکام کے بروقت پیسلوں اور ان کے مناسب تخدام کی وجہ سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا بجٹ بحال کیا گیا اور یہ تمام ہی انویورسٹیز کے لیے بائی سے خوشید ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ معاشرہ جہاں پر تعلیمی میار بہتر نہ ہو جہاں تعلیم کا شعبہ بہتر نہ ہو وہاں کیسے بہتر انسان پیدا کر سکتے ہیں ایک بہترین معاشرے کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی میار کو بہتر بنائیں معاشرے میں اچھے انسانوں کے لیے تعلیمی میار کو بہتر بنانا ضروری ہے لہٰذا ہم پاکستان کے پریٹ فارم سے یہ گزارش ہے کہ آنے والے بجٹ کے اندر تعلیمی بجٹ کو نہ صرف پڑھایا جائے بلکہ آلہ تعلیم اور تحقیم کی اداروں کے لیے بھی ان کے بجٹ کو مختص کیا جائے